اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آج ہی کی نیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں اور ٹی وی چینلز پر خبریں چلنے والی نیوز کا مجموعی خاکہ پیش کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد میں آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سرکاری ملازمین مطالبات کے حصول اور اس کے نوٹفیکشن کے اجراع کے حوالے سے تمام وفاقی اور سبائی ملازمین کے یقصہ حقوق کے لیے یقصہ تنخاؤں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے رات وفاقی سیکٹی ایٹ کے سربراہ اور چیف آرگنائزر رحمان باجہ سمیت دگر قائدین کو گرفتار کا لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جناہ ایونیو سے پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے رستوں کو کنٹینر اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کے پورے ملک سے کافلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کچھ رستے میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کی قیادت نے مجودہ صورتحال سے بچنے کے لیے پلان بی بھی تیار کیا ہوا تھا اس پر عمل درامت کرتے ہوئے مین گیٹ کو تعلی لگا دیا گیا ہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق سرکاری ملازمین کے پلان بی کے تحت صبح ساتھ بجے ہی مین گیٹ پر تعلی لگا دی گئے تھے سرکاری ملازمین تنخواہوں میں تفریق اور نوٹیفکیشن کے اجراع کے حوالے سے تمام وفاقی اور صبحی ملازمین جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو چکے ہیں اور ملک بھر سے قیادت جو کہ صبحی قیادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی قیادت کے ہمراہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کافلے پہنچ چکے ہیں اور آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سرکاری ملازمین دھنہ دینے جا رہے ہیں یہ ٹیپ تقریب تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہے انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے